موسیقی موسیقی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید شرع کتاب الایمان باب تیرا حدیث نمبر تیز باب الحیاء من الایمان حیاء جزو ایمان ہے حدیث نمبر تیز ٹوئنٹی تری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری مرد کے پاس سے گزرے گویا یہ حدیث کس دور کی ہے یہ مدنی دور کی حدیث ہے اور حجرت کے بعد یہ معاملہ جو ہے یہ واقعہ پیش آ رہا ہے آپ ایک انساری مرد کے پاس سے گزرے جبکہ وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ تو اتنی شرم کیوں کرتا ہے کس کے بارے میں یعزو احاہو فی الحیاء وہ اپنے بھائی کو حیاء کے معاملے میں وسیعت کر رہا تھا یا کوئی نصیحت یا بات سمجھا رہا تھا صحابہ اکرام کا رویہ ایک دوسرے کو دین کے معاملات میں واز نصیحت خیرخاخی محبت اور خلوص سے باتیں بتانا بہن بھائیوں کی آپس کے گفتگو کے موضوعات دین کے معاملات آپس کی تربیہ آپس کا تذکیہ اور ایک دوسرے کو دین سیکھنا اور سکھانا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی ملاقاتوں اور اپنی محبتوں اور اپنے رشتوں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اپنی گفتگو اور اپنی باتوں کے پیمانوں کی اصلاح کرنے کی توفیق کتاب فرمائے وہ سمجھا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہا سے جب گزرے تو آپ نے فرمایا اسے اپنے حال پر چھوڑ دو کیونکہ شرم یعنی حیات و ایمان کا حصہ ہے یہ اسے ملتی چلتی حدیث حیاء کے حوالے سے حیاء کے ایمان کے ساتھ منصوب ہونے کے حوالے سے ہم بات پہلے کر چکے ہیں اسے زیادہ فضاحت میں پھر نہیں کروں گی وشلی حدیث میں بھی بات آ چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ساٹھ اور کچھ شاخیں ہیں ایمان کی بزعبہ ستون ساٹھ اور کچھ شاخیں ہیں ایمان کی اور حیاء کیا ہے اشعبت من الایمان وہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ یعنی بہت پرومننٹ اور ایک ایمننٹ حصہ جو ہے وہ دین کا کیا ہے وہ حیاء ایمان والے کے لیے بہت سے اور اناثر بہت سے اور عمل بہت سے فیل بہت سے دل کی حالتیں رویے سوچ خواہشیں عارضویں تمنایں ایک مومن کے لیے ضروری ہیں اور میں سے ایک بہت اہم خواہش اور ایک بہت اہم دل کی حالت اور اپنے جسم اور رویوں کی حالت حیاء ہے اسے حدیث میں آتا ہے دہرہ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کے کچھ بنیادی وصف ہوتے ہیں ہر دین کے کچھ بنیادی وصف ہوتے ہیں اسلام کی بنیادی وصف اور اسلام کا بنیادی رنگ حیاء ہے اور یہ بھی دہرہ لیجئے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تجھ میں حیاء نہ رہے تو تُو جو چاہے کر باب نمبر چودہ فرمانے الہی اگر وہ توبہ کریں نماز پڑھیں اور زکاة دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو گویا اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے لیے منیمم بنیادی کتنے عمل اور کون سے اور کتنے عمل اپنے ایمان کی تصدیق اور ایمان کو ثابت کرنے کے لیے کہ اسلامی معاشرے میں ضروری ہیں یہ حدیث میں ظاہر کیے گئے ہیں اور یہ آیت کی تفسیر کے حوالے سے ہیں حدیث نمبر ٹوئنٹی فور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کہاں سے ملتا تھا آپ کو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم وحی الہی کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم خداوندی پر رویہ عطی اللہ ہمارے لئے نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جہاں جو جیسا حکم ملتا تھا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے امت کے افراد کے لئے نمونہ قائم کرتے ہیں کہ امت کے افراد کو اپنے عمل کا اور اطاعت کا پیمانہ کیا بنانا ہے عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہ کون سے لوگوں سے جنگ کا تذکرہ کیا جا رہے ایک اسلامی ریاست کے اندر کے معاملات کا تذکرہ کیا جا رہے یاد رکھئے گا یہ مسلمان حکمران کے لئے اس کی فورن افیرز اس کی فورن ڈیلنگز اس کے خارجی امور نہیں اس کے اندرونی امور یا انٹیریئر یا انٹرنل افیرز اور میٹرز کی بات کی جاری ہمارے دیکھیں ہماری بھی ایک فورن منسٹری ہوتی اور ایک منسٹری آف انٹیریئر تو یہ انٹیریئر افیرز ایک اسلامی ریاست کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا ہوگا میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پورے آداب کے ساتھ نماز عطا کریں اور زکاة دیں اور جب وہ یہ کرنے لگے تو انہوں نے اپنے جان اور مال کو مجھ سے بچا لیا سوائے حق کے اسلام کے اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے یہ حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اس کی بنیادی طور پر دو پیمانے جو ہیں وہ موجود ہیں ایک تو اس طور میں مکہ اور مدینہ کی سرزمین سورہ توبہ کے نزول کے بعد بلکل آغاز میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا بِرَاطُم مِّن اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار بزارگی ہے اظہار نفرت ہے ان کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار ہے کن کی طرف الَلْمُشْرِقِينَ الَّذِينَ آحَدْتُم وہ مشرقین جن سے مسلمانوں کا احد ہو شکا ہے اور معاہدے کا معاملہ ہے اور سورہ توبہ ہی میں پھر پہلے چار رکوعات میں سورہ توبہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو روانہ کر کے میدان حج میں عرافات کے میدان میں اعلان فرمایا گیا تھا کہ مشرقین اب چار مہینے کے فسیحو فی الارز کا حکم آیا تھا کہ تم چار مہینے مکہ کی ریاست پر مسلمانوں کے معاملات ان کے عبادت ان کے روئیوں کو دیکھ لو چل پھر لو اگر اسلام قبول کر لوگے تو تم یہاں پہ رہ سکتے ہو اگر اسلام قبول نہیں کروگے تو تمہیں مکہ مدینہ کی زمین کو خارج کرنا ہے اس یہاں سے نکلنا ہے یہاں سے خالی کرنا ہے اور اگر تم یہاں سے نہیں نکلوگے یعنی نہ اسلام قبول کروگے اور نہ ہی مکہ مدینہ کی زمین سے نکلوگے حکم بنیادی طور پر ابتدائی طور پر مکہ کے لیے تھا لیکن بعد میں اس کا اطلاق جو ہے وہ مدینہ کی بستی پر بھی ہوا کیونکہ مکہ اور مدینہ کی بستیاں یہ وہ روئی زمین میں وہ دو خطے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن اور خدیث کے ذریعے نون مسلم کا انٹری اور داخلے پر ممانیت لگائے گی مکہ کی زمین اور مدینہ کی زمین کے اوپر بھی کوئی نون مسلم غیر مسلم رہنا آباد ہونا جائز نہیں ہے تو یہ چار مہینے کی مولد دے دی گئی کہ پھر اگر تم ایمان قبول اسلام قبول نہیں کرو گے تو پھر مستی کو خالی کر دینا مکہ کو خالی کر دینا حرم کی حدود سے نکل جانا اور اگر تم ان چار مہینوں میں بھی حرم کی حدود سے نہیں نکلو گے تو پھر کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے تمہارے خلاف اعلان نے چھنگ اور پھر کہا گیا کہ جہاں تمہیں مسلمانوں کو یہ ملیں ان کو کیا کرو ان کو پاؤو ان کو پکڑو ان کو کچلو تو یہ حکم وہاں دیا گیا اس حوالے سے یہ حدیث کی الفاظ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے یہ اس دور میں مکہ اور مدینہ کی بستی کے حوالے سے تھا کہ مکہ میں مشرکوں کا رہنا جائز نہیں تھا اس حوالے سے آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا جو کلمہ نہیں پڑتا جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا جو دائرہ اسلام سے خارج ہے ان کے ساتھ اعلان جنگ ہیں ان بستیوں میں لیکن اس حدیث کی شرعہ میں صرف وہ معاملہ یا وہ دور موجود نہیں ہے اور مکہ ہی کا خطہ موجود نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اسلامی ریاست کا ایک ذابطہ سمجھایا جا رہے ہیں ایک اسلامی ریاست کے اندر بنیادی طور پر آبادی کو دو لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک اسلامی ریاست کے اندر قیامت تک ایسا ہی ہوگا اور یہی اصول اور ذابطہ ہے وہ آبادی اسلامی ریاست کی جو بنیادی طور پر مسلمان ہیں وہ قلمہ گو ہیں اپنے مسلمان ہونے کا اور اپنے قلمہ گو ہونے کا اعلان کرتے ہیں ان کا نام مسلمانوں کی پہرست میں شامل کیا جاتا ہے ایک آبادی کو ہے یہ ایک اسلامی ریاست میں پرسٹ گریڈ سٹیزنز اور اول درجہ کے شہری ہونے کا معاملہ جو خیب رکھتے ہیں اس کے علاوہ اسلام میں یاد رکھئے گا لا اقراحہ پر دین اسلام میں جبر نہیں ہے لوگوں کو جبرن دائرہ اسلام میں داخل کرنا یہ دین کا طریقہ کار نہیں ہے جس پیکاس کہ کوئی ایک شخص ایک اسلامی ریاست کا باشندہ ہے اور ایک اسلامی سرزمین کے اوپر مسلمان سرزمین کے اوپر وہ رہ رہے اس کو اپنا دین اس کو اپنا عقیدہ بدلنے پر مجبور کرنا یہ مسلمانوں کا رویہ ہی نہیں ہے ہا مسلمانوں کے اخلاق معاملات ان کی ڈیلنگز ان کے نظام کو دیکھ کر وہ مرعوب ہو کے دائرہ اسلام میں خود بخود داخل ہوتا ہے یا تبلیغ کے تاثر کی بنیاد پر وہ داخل ہوتا ہے وہ الگ ہے لیکن جبرن بزورے تلوار کسی کو دین میں داخل نہیں کیا جاتا ٹوٹل ریلیجس آزادی ہے ٹوٹل ریلیجس ٹولرنس اور برداشت کا معاملہ جو ہے تمام ادھیان کے حوالے سے جو نون مسلم شہری ہیں جو نون مسلم یا غیر مسلم شہری ہیں وہ ایک اسلامی ریاست میں زمی بن کر رہ سکتے ہیں نون مسلم کو شرعی طور پر زمی کہا جاتا ہے اور زمیوں کے حوالے سے باقاعدہ حدیث اور سنت کے ذریعے بہت سے قوانین اور ان کے ذابطے ایک اسلامی ریاست میں کیا ہوں گے وہ سکھائے گئے یہ زمی اسلامی ریاست میں نون مسلم سٹیزنز کو کہا جاتا ہے یہ بنیادی طور پر ایک اسلامی ریاست میں جسے کہی رہا ہے کہ سیکنڈ گریڈ سٹیزنز کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے مسلمان تو اسلامی ریاست کو جو مال اپنے مال میں سے حصہ دیتے ہیں وہ زقاعت ہے لیکن زمی نون مسلم جو ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں وہ اسلامی حکومت کو جو ٹیکس دیتے ہیں اسے جزیہ کہا جاتا ہے قرآن میں تذکرہ موجود ہے وَيُقْتُلْ جزیہ تَوَهُمْ سُوَاغِرُونَ کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں گے اور وہ چھوٹے بن کر رہیں گے یعنی بڑے درجے کے شہری نہیں ہوں گے وَهُمْ سُوَاغِرُونَ وہ چھوٹے درجے کے شہری بن کر رہیں گے یہ زمیوں کا اصول زمیوں کو زبردستی یا جبر سے ان کے دین سے منحرف بھی نہیں کیا جاتا جبرن اسلام میں داخل بھی نہیں کیا جاتا بزور شمشیر ان کو مجبور بھی نہیں کیا جاتا ان کی عبادت گاہوں ان کے معبدوں ان کی جو دینی رسومات اور طریقے ہیں ان کا ٹوٹل عدب اور احترام کیا جاتا ہے یہ اسلامی معاشرے کا طریقہ اور وطیرہ ہے اور یہی اصول ہمیں سکھایا گیا ٹوٹل ریلیجس ٹالرنس اسلام ہمیں سکھاتی ہے اس حوالے سے یہاں پہ جن مسلمانوں کے حوالے سے جو بات کی جاری ہے کہ اسلامی ریاست میں وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ایک اسلامی حکمران اور اسلامی حکومت کیا رویہ رکھے گی یہ اس کا تذکرہ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے تو گویا یہاں تو اس مکہ کی بستی کے حوالے سے ہے اور یہاں ہر اسلامی ریاست میں ایک ریاست کے نظام کے اندر اسلام کا دعویٰ کرنے والے اور مسلمان ہونے کا اعلان کرنے والوں کے ساتھ وہ ریاست کا نظام کیسا معاملہ بڑھتے گا وہ سمجھایا جا رہا ہے اسلامی ریاست کے اندر ایک اسلامی مملکت کے اندر اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اپنے مسلم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا اسلام کا اعلان کرتا ہے تو اس کے لئے پھر لازمی کیا ہے کہ وہ یہ کرے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ایمان باللہ اور ایمان بررسالت اور یہ میں آپ کو بتاتی جاؤں ایمان بررسالت کی تکمیل کے لئے رسالت کے سارے ایلمنٹس پر ایمان ہونا لازم ہے اور اس میں سے ایک لازم جوز یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی ماننا چاہے اگر کوئی فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور ان کی رسالت کو تو مانتا ہے لیکن ان کو خاتم النبوت نہیں مانتا تو عقیدہ رسالت عقیدہ رسالت مکمل نہیں ہے بہر کیف یہ دو جوز لازم ہیں یہ تو اس کے دل کی حالت ہے لیکن ایک اسلامی ریاست میں ایک مسلمان اپنے اسلام کا دعویٰ کرنے والا اس کو اپنے اسلام اور ایمان کی تصدیق کے لیے اس پر لازمان سٹیمپ لگوانے کے لیے اس ریاست کے حکمرانوں اور باشندوں سے اور اپنے آپ کو اس جنگ سے بچانے کے لیے پھر دو عمل کرنے لازم ہیں اسلامی ریاست میں اپنے اسلام اپنے ایمان کو ثابت کرنے اور اپنے آپ کو وہ فرسٹ گریڈ سیٹزن ہو کر پروف کرنے کے لیے ایمان کے لیے عمل کی تصدیق لازم ہے یہ بار بار کتاب الایمان میں یہی بات ظاہر ہو رہی ہے کہ صرف ایمان معتبر نہیں ایمان کے لیے جس بات کو مانا ہے اس بات کو مان کر عمل کرنا بھی تستی کے ایمان کے لیے لازم ہے یہ دو عمل کون سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر دو عمل کرے اس نے مجھے بچا اس نے اپنی جان کو مجھ سے بچا لیا پہلا عمل وہ نماز عطا کرے اکیم السلاطہ اسلامی ریاست میں ایک مسلمان جب اعلان کرتا ہے کہ میں دائرہ اسلام میں ہوں اور میں مسلمانوں کی فیرست میں یا مسلمان ووٹرلسٹ میں میرا نام لکھ دو تو اس کے لیے لازم کیا ہے اگر وہ مسلمان ہونے کی ساری فسیلٹیز اور امنٹیز اس ریاست میں انجوائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم کیا ہے اپنے عمل سے کیا پروف کرے نماز عطا کرے کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں اسلام اور کفر میں اسلام اور کفر میں صرف ترك نماز کا فرق ہے اور مسلمان اور کافر میں حدیث میں آتا ہے کہ حد فاصل صرف نماز ہے تو وہ شخص جو نماز پڑتا ہے وہ مسلمان ہے اور وہ شخص جو نماز نہیں پڑتا اس حدیث سے ہی حدیث کی روز سے وہ دائرہ اسلام سے خارج اور یہی خروج اپنے عمل کو لیبل کرنے کیلئے بھی ایک اسلامی ریاست میں ضروری ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ صرف عقیم السلاتہ نہیں ہے ترجمہ کے پورے عداب کے ساتھ نماز قائم کریں اور میں نے آپ کو عقیم السلاتہ کا مطلب بتایا تھا کہ مردوں کیلئے مفسرین قرآن عقیم السلاتہ کس کو کہتے ہیں باجماعت نماز اور میرا خیال ہے انشاءاللہ ہم آگئے ہیں کہ جب پڑھتے جائیں گے قرآن کی تفسیر بھی اور سورہ منافقون بھی اور سورہ توبہ بھی تو ہم دیکھیں گے کہ ایک مدینہ کی ریاست میں مسلمان مرد یا مدینہ کی ریاست میں جو مرد اس چیز کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں ان کو اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے صرف اپنے گھروں میں نماز نہیں ان کو مسجد نبوی میں باجماعت نماز کے لیے حاضر ہونا پڑتا تھا اور وہ مرد جو باجماعت نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے تھے یا سستی سے حاضر ہوتے تھے قرآن نے ان کو کیا کہہ دیا ان کو منافق لیبل کر دیا گیا تو گویا ایک اسلامی ریاست میں اپنے اسلام کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے نماز اور نماز آداب سے اور نماز اکیم السلاتہ سے اور مردوں کی نماز باجماعت شکل میں ادا کرنا اپنے اسلام کے دعوے کی تصدیق کیلئے ایک اسلامی ریاست میں لازم ہے یہ دنیا میں بھی لازم ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جو پہلا سوال ہے اس کے لیے بھی یہ لازم ہے دوسری بات زکاة کی ادائیگی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ زمی جو ہیں وہ جزیہ دیتے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ اپنی زکاة کی ادائیگی جو فریضہ دین ہے فریضہ دین جو ہے اس زکاة کی ادائیگی سے اپنے اسلام کی تصدیق کرتے ہیں گویا مانعین زکاة سے ایک اس حدیث کے حوالے سے اور سنت کے واقعات کے حوالے سے بھی مانعین زکاة جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور ان کے خلاف حرب من اللہ ورسولہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے تو لہٰذا یہ دو عمل جو ہیں تصدیق اسلام اور تصدیق ایمان کے لیے اسلامی ریاست میں ضروری ہیں اور ایک اسلامی ریاست میں اگر کلمہ گو لوگ یہ دو عمل نہیں کر رہے تو ان کو اس معاشرے کی کہتے ہیں نا کہ ایک گندی مچھلی بھی پورے کے پورے طلاب کو بگاڑ دیتی ہے تو ایسے گندی مچھلیوں کو اسلامی معاشرے کے طلاب کو بگاڑنے اور گند اور فساد ڈالنے سے روکنے کے لیے ان کے خلاف اللہ نے جنگ کا معاملہ کیا جا رہا ہے بہت کلیر اور بہت واضح حدیث ہے جو یہ حقیقت بڑی اچھی طرح سے آیا کر رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَقُونَ فِتْنَةً وَيَقُونَ الدِّينُ لِللَّهُ کہ ان کے ساتھ کتال کب تک ہوگا سب تک دین میں فتنہ نہیں ہوگا جب اللہ کا نظام اللہ کی سرزمین پر نافذ ہو جائے گا تب کتال کا تصور ختم ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بکرہ میں فرماتے ہیں فَإِنِنْ تَحَو اگر وہ باز آ جائیں فَلَا هُدْوَانَا إِلَّا اللہ زوال مین تو پھر ان کے اوپر زیادتی نہیں کی جائے گی اسلامی ریاست میں کتال صرف تب تک ہے جنگ صرف ان سے ہے جو نظام اسلام کا قلادہ نماز کی رقاوٹ اور ادم ادائیگی زقاعت کی سے ثابت کرتے ہیں ان کے خلاف اعلانِ جنگ ہے اسلامی ریاست میں اعلانِ جنگ کے پیمانے قرآن میں بھی بتائے گئے ہیں اور حدیث میں بھی بتائے گئے ہیں قرآن میں اسلامی ریاست میں اعلانِ جنگ کس کے ساتھ ہیں سودھ خورو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں جہاں سودھ کے حتمی احقامات آئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللزین آمن اتق اللہ اے لوگوں جو ایمان لاتے ہو بلکت تقویٰ کرو ڈر جاؤ بچ جاؤ پرہیزگاری اختیار کرو وَظَرُو مَا بَقِيَا مِنَ الرِّبَار چھوڑ دو جو باقی بچا ہے سودھ میں سے انکن تم مومنین اگر تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تو جو باقی تمہاری سودھی کاروبار اور ڈیلنگز ہیں اس کو چھوڑ دو اور ساتھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَان فرما دیا وَائِلْ لَمْ تَفَّلُو اگر اس کو چھوڑو گے نہیں تقوی کر کے سودھی معاملات اور سودھی کاروبار کو چھوڑو گے نہیں فَاظْنُو بِحَرَبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پھر اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پہ تیار ہو جاؤ قرآن میں سود لینا سود دینا اور سود خوری سے رک جاننا جو شخص یہ ذریعہ اور یہ عمل نہیں اپناتا اس کے خلاف اللہ نے جنگ ہے اسے ایرادکیٹ ہوگا اسے ایبالش ہوگا یہ سسٹم اسلامی نظام میں سے اور یہ ذمہ داری کس کی ہے ایک اسلامی نظام حکومت کی حدیث میں اعلان جنگ ایک اسلامی ریاست میں شراب کے عادی لوگوں سے شراب کی حرمت کو نہ تسلیم کرنے والوں کے سورہ مائدہ میں وجتانیبو کے حکم جب شراب کے لیے آئے تھے تو مختلف لوگوں نے مختلف سوالات کیے ایک سرد اور ایک پہاڑی علاقے سے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوئے اور انہوں نے اپنے حالات کا تذکرہ فرمایا انہوں نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ محنتی اور جفاکش لوگ ہیں ہم سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں ہم محنتی اور جفاکش لوگ ہیں ہم سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم رات کو تھکے ہارے اپنے گھروں میں واپس آت آپ دیکھیں کہ پہاڑی علاقہ ذرا تھنڈا بھی ہوتا ہے اور وہاں پہ میں نے مشکل بھی ہوتی ہے اور یہ تھے بھی مزدوری کرنے والے کہتے ہیں کہ جب ہم رات کو تھکے ہارے اپنے گھر واپس آتے ہیں تو ہم ایک مشروب پیتے ہیں ہم کوئی ایک پینے کی چیز جو ہے وہ ہم پیتے ہیں اس سے ہمارے جسم میں حرارت بھی آتی ہے پینی سر دلا کر تھنڈک بھی جاتی رہتی رات کو ویسے بھی تھنڈ ہوتی اس سے ہمارے جسم کو حرارت بھی ملتی ہے توانائی بھی ملتی ہے طاقت بھی ملتی ہے اور تھکاوٹ بھی قدرے دور ہو جاتی ہے کیا ہم اس کو پیتے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایک ظاہری بات پر جواب نہیں دیتے تھے آپ ماملے کی نا ٹو تک جاتے تھے میرے اور آپ کے لئے بہت بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ سے کوئی سوال پوچھے تو ہمیشہ ماملے کی ٹے تک جائیں اس سوال کی پوری ٹو لیں اور پھر اس کے بعد اس کا جواب دیا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس مشروب سے تمہاری اکل میں بھی کوئی فطور آتا ہے تمہاری ہوش میں بھی خرابی آتی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو آپ نے کہا کہ وہ حرام ہے اس کو چھوڑ دو ان لوگوں نے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ سے آپ کی زبانیں یہ بات سنی ہم تو اس سے باز آ جائیں گے لیکن جب ہم اپنی بستی والوں کو جا کے یہ بات بتائیں گے وہ اس سے نہیں رکیں گے بات سمجھ میں آئی ہم تو one to one directly آپ سے یہ بات سن رہے ہیں ہم تو باز آ جائیں گے اب اس کے بات چھوڑ دیں گے اس مشروب کو چاہے وہ ہمیں کتا سکون اور کتنی رہت دیتا ہے اور حرارت دیتا ہے طاقت طبعہ نہیں دیتا ہے تغابت دور کرتا ہے لیکن ہم تو چھوڑ دیں گے لیکن اگر ہم نے یہ بات جا کے اپنی بستی والوں کو بتائی اور اپنے قوم کے لوگوں کو بتائی تو وہ باز نہیں آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ باز نہ آئیں تو ان کے ساتھ جنگ کرو تو ان کے ساتھ جنگ کرو تو گویا اسلامی معاشرے میں سود کی حرمت یا شراب کی حرمت نہ تسلیم کرنے والوں سے بھی کیا ہے علانِ جنگ قرآن میں سود اور حدیث میں شراب سنت میں سنت میں تین عمل کرنے والوں کے خلاف علانِ جنگ کا نمونہ ملتا ہے ہمیں سنت ایک وہ لوگ جو مانعینِ زکاة ہیں اس حدیث سے بھی اور ویسے بھی حیاتِ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانِ عمری میں بالکل آخری سال مانعینِ زکاة ایک بستی کے حوالے سے پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا تھا آپ اس کو اپنی زندگی میں روانہ نہیں کر چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ لشکر حضرت ابو وکر صدیق نے روانہ کیا مانعینِ زکاة کے خلاف علانِ جنگ ہے رشکر آپ نے تیار کیا اور حدیث آج کی بھی اس بات کی تصدیق کرتی مرت دین دین سے پھر جانے والے دائرہ اسلام میں داخل ہو کر دین سے پھر جانے والے ان کے خلاف بھی علانِ جنگ ہے اور اسی طرح جھوٹے دائیانِ نبوت نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف بھی علانِ جنگ ہے یہ حدیث میں یہ معاملہ سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیاتِ طیبہ میں آپ کے عمل سے یہ چیزیں ثابت ہیں تو گویا یہ پانچ عمل ہیں ایک قرآن میں ایک حدیث میں اور تین سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن میں علانِ جنگ کچھ آمال کے حوالے سے ایک اسلامی ریاست میں اس کا نمونہ اور پریسیڈنس ملتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی اس بستے میں بھی نظامِ اسلام کو رائج فرما دے اللہ ہمیں اسلامی حکومت اور اسلامی اسلامی سوچ اور نظریہ کے مطابق نظامِ حکومت چلانے والے حکمران عطا فرما دے باب پندرہ باب اس شخص کے دلیل جو کہتا ہے کہ ایمان عمل ہی کا نام ہے یہ چیز بار بار دہرائی اور ہائلائٹ کی جا رہی ہے کہ ایمان کا مطلب تو مان لینا ہے لیکن صرف دل اور زبان دل مان لے اور زبان اقرار کرے یا اعلان کرے یا دعویٰ کرے یہ ایمان کی تکمیل نہیں ہے ایمان کی تکمیل عمل سے ہی ہے حدیث نمبر پچیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ایک بات رکھ کے دیکھئے صحابہ اقرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موقعوں پر قسرت سے سوال کی صحابہ اقرام کا ایک رویہ سوال کرنا اور یہ صحابہ اقرام کا سوال کرنا امت کے لئے کتنا ویسے برقت ہوا انہوں نے بہت سی چیزیں پوچھی اور ان پوچھنے کے بدلے میں جو جواب دیئے گئے وہ امت کی تعلیم اور امت کی اصلاح اور اویرنس کا ذریعہ بنے تو گویا صحابہ اقرام کا رویہ ہے سوال کرنا اور آپ نے سوال سے منع نہیں کیا گویا سوال کرنا ایک امدہ ایک اچھا ایک پسندیدہ ایک جائز عمل ہے اور تعلیم اور تدریز کا ایک اسنچل ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بہتر اور کوئی تعلیم ہو نہیں سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اگر سوال کیے جاتے ہیں اور ان کا جواب دیا جاتا ہے تو سوال تعلیمی نشستوں کا اکلازمی جز ہونا چاہیے پسندیدہ بھی ہے جائز بھی ہے اور یہ اپنا ہے ابھی کیا لیکن یاد رکھے گا سوال علم کے اضافے کا ذریعہ تو بنتا ہے تعلیم اور تدریز کا ایفیکٹیو ٹول اور آلہ تو بنتا ہے لیکن وہی جو کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے انما لامال بن نیات آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے سوال وہ کرنا ہے اور وہ پسندیدہ ہے جس کے پیچھے غرض نیت غائت اور مقصد صحیح اور درست ہو کرنے کی خواہش یہ ہو کہ میرے علمِ اضافہ ہو جائے میری جہالت دور ہو جائے میری علمی کمی دور ہو جائے اور یا میرے عمل میں اضافہ ہو جائے اپنی تربیت اپنی تعلیم اپنے تذکیہ اور اپنے اصلاح کی غرض سے کیا جانے والا سوال یا کچھ بدگمانیاں دور کی جانے کی نیت سے کیا جانے والا سوال جو مصبت مقصد پوزیٹیو مقصد کیلئے کیا جائے وہ انتہائی پسندیدہ بھی ہے اور بہت فعال بھی ہے سوال کیجئے لیکن سوال کرنے کا ایک عدب ایک صلیقہ ایک نظم و ضبط ایک ڈسسپلن ایک قائدہ بھی بدنظر رکھنا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ سوال کرنے سے پہلے یہ سوچنا بھی لازم ہے کہ اس سوال کے پیچھے میرا غرض میرا مقصد میری نیت اور میری خواہش اور حراتہ کیا ہے بہرحال صحابہ اکرام نے سوال کی اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سوال کرنے والا جب سوال کرتا ہے تو وہ سوال اس کے ذہنی حالت کی بھی اقاسی کرتا ہے کیا خیال ہے کرتا ہے کیا نہیں کرتا سوال کرنے والا جب ایک چیز پوچھتا ہے تو اس پوچھنے والے کے ذہن کے ٹوٹل تصویر اور اقاسی اس کی سائیکی کی بھی ہو رہی ہوتی ہے سوال کے پیچھے اور سوال پوچھنے والے کے حوالے سے سوال کیے جانے والے کو یہ سمجھ میں آتا ہے اس کی ترجیحات کیا ہیں اس کی خواہشات اور آرزویں کیا ہیں یہ کیا سیکھنا چاہتا ہے یہ کیا جاننا چاہتا ہے کہ خیال ہے ٹوٹلی اس کا فریم آف مائنڈ سمجھ میں نہیں آ جاتا تو دیکھیں صحابہ اکرام کے جو سوال ہیں ان کا کیا فریم آف مائنڈ نظر آ رہے ہیں کیا سوال پوچھ رہے ہیں کیا خواہشات ہیں کیا آرزویں ہیں کیا تمنائیں ہیں کیا طلب اور تڑپ ہیں کیا جاننا چاہتے ہیں کیا سیکھنا چاہتے ہیں کیا اپنانا چاہتے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں جنت میں جانے کے رستے سیکھنا ان کی خواہش ہے جنت کو حاصل کرنا ان کی طلب اور تڑپ ہے ان کی امیدیں اور آرزویں کیا ہیں عمل کے طریقے آ جائیں وہی جو دعاتی نا حسد ابراہیم علیہ السلام کی کیا کر اللہ ارین امنا سکھنا اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے یہ صحابہ اکرام کروئی ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام صرف عمل کے حوالے سے نہیں پوچھ رہے کونسا عمل پوچھ رہے ہیں پڑھیں کونسا عمل افضل ہے صرف صحابہ اکرام عمل نہیں سیکھنا چاہ رہے ہیں عمل میں سے افضل عمل سیکھنا چاہ رہے ہیں میرے اور آپ کے لئے صحابہ اکرام کے رویے ان کے طریقے میں شلے رہا ہیں تو صرف عمل ہی سیکھنے کی کوشش نہیں کرنی ہم دین کے قرآن کے حدیث کے طالب علموں کو صرف عمل نہیں افضل عمل سیکھنے اور جاننے کی کوشش کرنے اور صرف سیکھنے ہی نہیں عمل کرنے ہی نہیں افضل عمل کرنے کی کوشش کرنے نماز پڑھنی ہی نہیں نماز کو افضل وقت پر پڑھنا ہے روزہ کھولنا ہی نہیں اس کو افضل طریقے سے کھولنا ہے حج ادا کرنا ہی نہیں اس کو افضل طریقے سے ادا کرنا ہے یہ ہے رویہ صحابہ اکرام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس رویہ کو سیکھنے اور یاد رکھنے کی توفیق قطاب فرمائے تو کوشش کیا کرنی ہے ہم دین کے طالبات نے عمل بھی سیکھیں اور عمل کون سا سیکھیں جو افضل ہے صحابہ اکرام اتباع کرتے وے نظر آتے ہیں نا قرآن کی ویسا آیت کی جو اللہ نے فرمایا کیا کرو فَسْتَبِكُلْ خَيْرَات بھلائیوں میں دوڑے لگا دو صرف خیر نہیں سیکھ رہے الخیرات سیکھ رہے ساری نیکیاں بھلائیاں سیکھ رہے اور پھر کیا کر رہے ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے سوال کیا کہ کون سا عمل افضل ہے افضل کا مطلب کہ اللہ کی ہاں زیادہ پسندیدہ ہے اس کی فضیلہ زیادہ ہے اس کا عجر زیادہ ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور اس کا عجر سب سے زیادہ ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا گویا عمال میں سے افضل عمل پھر کیا ہے ایمان ایمان صرف دل کی حالت نہیں ایک عمل بھی ہے اور عمال کی فیرس میں سے بھی اول اور افضل عمل ایمان ہے ایمان افضل اور اول عمل کیوں ہے آپ دیکھیں اگر ہم اللہ ہی کو نہیں مانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں مانیں گے ایمان ہی نہیں ہوگا تو آگے عمل کیسے آئے گا ایمان ہوگا اللہ کو مانیں گے تو اللہ کی مانیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے تو حدیث اور سنت کا اتباہ آئے گا تو گویا سب سے افضل عمل اور سب سے بہترین عمل اور سب سے محترم عمل جو ہے وہ کیا ہے ایمان کیونکہ ایمان ہوگا تو کہانی آگے چلے گی اگر ایمان ہی نہیں ہے تو ماننا کس کا ہے اگر مان ہی برادری کو رہے ہیں مان ہی آباؤ اجتاعت کو رہے ہیں ان کی سپریمسی اور ان کی سسٹم کو مان رہے ہیں تو اطاعت کس کی ہوگی جس کو مانیں گے اس کی اطاعت ہوگی اگر نفس کو مانیں گے تو نفس کی اطاعت ہوگی ایمان باللہ اور ایمان برسول ہوگا تب ہی آگے اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ شروع ہوگا اس کے بعد پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد کونسا آپ نے فرمایا اللہ کی رات میں جہاد کرنا یاد رکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موقعوں پر صحابہ اکرام نے ایسے سوال پوچھے کسی نے جنت میں جانے والے سوال کسی نے حرام کسی نے اللہ کے پسندیدہ کسی نے افضل کسی نے محبوب ترین کسی نے بہترین عمل آپ نے ہر سوال کے جواب میں ایک ہی جواب نہیں دیا کسی موقع پر کچھ کسی موقع پر کچھ کیوں ایک تو ایک وائیڈ سپریڈ ایجوکیشن دینے کے لیے کسی موقع پر کچھ بتا دیا کسی پر کچھ بتا دیا کسی پر کچھ بتا دیا کہ سارے مل جائیں اور ایک مکمل روداد بن جائے ایک مکمل فہرست بن جائے سمجھ میں آئی بات جیسے ہم دیکھتے قرآن کیوں کچھ فرائز کہیں ہیں کچھ فرائز کہیں ہیں کچھ فرائز کہیں ہیں اور پورے قرآن کی عقامات کو مل کر پورا زابطہ حیال دین کا تیار ہو جاتے اسی طرح حدیث میں آپ نے کہیں کچھ پسندیدہ کچھ کہیں جنت والے کچھ کہیں افزل کچھ کہیں بہتنین کچھ کہیں محبوب کچھ کہیں ناپسندی تھا کچھ کہیں حلال اور حرام یہ مختلف ذاوی مختلف موقعوں پر بتائے تاکہ پورے کا پورا لب لباب دین کا ہمائے تک پہنچ جائے مکمل حدیث کے مطالبے سے موروور آپ نے مختلف لوگوں کو مختلف بات بتائی کسی کے لئے کچھ بات زیادہ ضروری تھی کسی کے لئے کچھ زیادہ ضروری تھی کیونکہ آپ سب کے وزاج کو جانتے تھے سب کے محول کو جانتے تھے آپ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے سب سے زیادہ خطرناک کیا ہے آپ نے کہا اپنی زبان کی حفاظت کرو دوسرا آیا اس نے اپنے چار عمل بتائے کہا میں ان میں سے ایک سے بچنا چاہتا ہوں آپ نے کہا جھوٹ سے بچ جاؤ تو کسی کو آپ نے کچھ بتایا کسی کو آپ نے کچھ بتایا کیا شایل ایسے ہی نہیں ہوتا ماں کے چار بچے ہیں کسی کو وہ کسی بات کی تاقید کر رہی ہوتی کیونکہ جس کے اندر جو خامی جو عیب جو ٹرینڈ جو رجحان زیادہ نظر آتا ہے ماں اس کے حساب اس کو تاقید کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو متفرق احادیث میں بیان ایک ہی سوال یا ملتے جلتے سوالوں کے جواب میں آپ کو پریشان نہ کریں متفرق دوسری وجہ اس لیے ہے کہ آپ سے جس نے سوال کیا اس کے نزدیک آپ کو وہ چیز یا وہ عمل زیادہ قرینے اس کے عمل کے نزدیک اس کے لیے پاسیبل یا اس کے لیے زیادہ ضروری نظر آتی تھی اور پھر تیسری وجہ آپ نے بسا اوقات کچھ حالات میں کچھ خاص چیزوں کی بات بتا دی مثلا آپ دیکھیں آج ہمارے ہمارے معاشرے میں آج کے دنوں میں اگر کوئی بات کرے گا یا کچھ پوچھے گا کہ آج ہماری ریاست میں مسلمانوں کو رک جانے کی ضرورت سب سے زیادہ کس پی ہے تو ان دنوں میں اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے گا تو آپ کیا جواب دیں گی پرکہ واریت سے مسلمانوں کی مسلمانوں کی گردنیں کاٹنے سے آج یہ سب سے اہم کیوں ہے کیونکہ آج انہی دنوں میں ہم ان کی اثرات کو بھگت رہے ہیں آج سمجھ میں آئی کچھ دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں ایک سپیسیفک عمل اور ایک خاص کیٹیگری کا ذکر ہی اس لیے کیا کہ ان دنوں میں وہ چیز تاپ آف دلائن تھی اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی تو آپ نے ان دنوں میں ان چیزوں کو بتا دیا ہو سکتا ہے ویسے تو اللہ کے بسندیدہ عمل اور جنت میں جانے والے عمل کی فیرست اکثر نماز اور روزہ اور والدین کی اطاعت کے حوالے سے بتائی جاتی ان دنوں میں جہاد بتائی جا رہی ہے آنکہ جہاد فریضہ این تو نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ حدیث کچھ حدیث کی شعرہ بیان کرنے والے بتاتے ہیں ہو سکتا ہے یہ حدیث یہ سوال جواب اس دور میں ہوا ہو جس دور میں حج فریضہ این تھی یہ ممکن ہے تو لہٰذا آپ نے یہاں پہ حج کا جہاد کا تذکرہ فرما دیا آپ تصور سمجھ آیا کہ ایک یا ملتے جلتے سوالوں کے جواب متفرق اور ڈیفرنٹ کیوں ہیں پھر دورا لیجئے ایک اس وجہ سے کیونکہ یہ لوگ آپ سے سوال پڑھیں گے نا آپ حدیث پڑھتے ہیں آپ سے لوگ پوچھیں گے آپ نے کسی حدیث میں جنت میں جانے والے عمل ایک بتا دیا دوسری میں دوسرے بتا دیا تیسرے میں تیسرے بتا دیا تو کیا اور جب ایک میں ایک بتا دیا تو کیا ہم سمجھے صرف یہی ہیں جنت میں جانے والے نہیں صرف یہ نہیں ہے اس موقع کے لیے اس شخص کے لیے ان حالات کے لیے آپ نے یہ بتائے تھے کسی اور موقع پر کسی اور شخص کو کسی اور حالات میں آپ نے کچھ اور بتا دیا تاکہ یہ سب مل کے ایک کمپلیٹ تعلیم دین کا ذریعہ بن جائے سمجھ آگی پچھو بخارحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایمان میں پہلی چیز کیا بتائی ایمان اور دوسری چیز کیا بتائی اللہ کی راہ میں جہاد اور بیسے میں آپ دیکھیں کہ ایمان لانے کے بعد جہاد لازم بھی تو ہے جہاد کا مطلب کیا ہے جیم ہاں دال کوشش کرنا سعی کرنا ایفٹ کرنا محنت مشکت کرنا ایمان لانے کے بعد اگر ایفٹ کوشش محنت اور سعی نہیں ہوگی تو کیا عمل ممکن ہے اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جہاد کے مختلف سطح ہیں اپنے نفس سے جہاد ہوتا ہے اپنے گھرانے سے جہاد ہے اپنی برادری کے ساتھ جہاد ہے معاشرے اور قومی سطح پر جہاد ہے تو ایمان لانے کے بعد جب اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کی ماننے کے لیے اپنی نفس کوششی اپنی نفس کے ساتھ کوشش کرنی ہوگی اپنے گھرانے برادری اپنے معاشرے اپنے پوری قومی سطح پر کوشش کرنی ہوگی تو گویا ایمان کے بعد پھر اگلی کڑی ایمان کے بعد اگلی کڑی گویا جہاد ہونی لازم ہے تو آپ نے اگلا افضل امل بتایا الجہاد فی سبیل اللہ پھر کہا گیا سممہ مازا فرمایا حج مبرور حج مبرور حج مبرور کا مطلب کیا ہے مبرور بر سے ہے با را را بر کہتے ہیں قرآن میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے آیت البر بھی آئے گی سورہ بقرہ میں جس میں نیکی کا تصور سمجھایا جائے گا بر کہتے ہیں وسیع پیمانے پر کی جانے والی نیکی کو ایکسٹینسیو لیول وائیڈ سپریڈ لیول چھوٹی چھوٹی لوکل آئیس ہی نیکیاں نہیں وسیع پیمانے پر اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے دن کو رات کو مشکل آسان ہر قسم کی جو وائیڈ سپریڈ نیکیاں ہر سفیر آف لائف ہر زندگی کے شعبے میں جو نیکی کی جاتی اس کو کہا جاتا ہے بر حج مبرور وہ ہے جو ہر قسم کی نیکیاں اس میں عبادات بھی تھے اس میں ذکر بھی تھے اس میں حقوق اللہ بھی تھے اس میں حرام کی خورمتیں بھی تھیں اس میں ہر قسم کا شعبہ حیات جو ہے اس کی بھرپور تکمیل کی گئی تھی تو لہٰذا یہ حج مبرور ہے یہ وہی حج ہے یہ وہی حج ہے جو اللہ کے ہاں قبول بھی ہے اور مقبول بھی ہے اور یہ وہی حج ہے جس کے لئے حدیث کے وعدیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور صحیح طریقے سے کیا وہ حج مبرور ہی ہے وہ کیسے ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیتا ہوا یعنی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی جن کو تُو نے اپنے گھر آنے کیلئے یہ مہمان نوازی کا پروانہ عطاب فرمایا اللہ ان کے حج قبول فرما لینا اللہ ان کے حج قبول فرما لینا اے الہی ان کی ساری کوششیں محنتیں سہی ہیں اللہ ساری عبادات ایک ایک اٹھاوا قدم ایک ایک دیوی قربانی قبول فرما لینا اللہ تمام حجاج کو اور تمام عمرہ کرنے والوں کو اس حج کو قائم رکھنے کی بھی توفیق عطاب فرما دینا اور یا ارخم الراخمین تیرے وہ بندے ہیں تو اس سے محبت کرنے والے تیرے وہ بندے اللہ جو تیری اس مہمان نوازی کے لئے تڑپ پی رہے ہیں جو وہاں پہ پہ پہنچے بھی نہیں ہیں اور جو جانے کے خواہش مند بھی ہیں جن کے دلوں میں اس کی طلب اور تڑپ پی اللہ ان کو اپنی مہمان نوازی کا پروانہ بھی عطاب فرما دینا تو جان جی فرمایا گیا کہ تیسرا افضل عمل حج مبرور ویسے بھی یہ دین کا ستون ہے اب آگے چلنے سے پہلے دھورا لیجئے کچھ لوگوں کو حج کا موقع ملتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اپنے گھر کی مہمان نوازی کا پروانہ عطاب فرماتے ہیں اور کچھ محروم رہ جاتے ہیں لیکن امت میں تو خواہ سام ہم سب کے لئے موقع موجود ہیں گھر بیٹھے حج کرنے کا طریقہ کیا ہے گھر بیٹھے اپنے جگہ پر اور اپنے ٹکانے پر بیٹھ کے حج کے عجر سمیٹنے کا طریقہ دھورا لیجئے پہلا حدیث طور آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو فجر کی نماز اول وقت میں عطا کرتا ہے ایک اللہ کا حق ہے اور پھر اس کے بعد بندوں کا حق آئے گا جو فجر کی نماز اول وقت میں ادا کرتا ہے اور پھر وہ اپنی جگہ ہی پر ٹھہرا رہتا ہے یہاں تک کہ وضو کے لئے بھی نہیں اٹھتا اللہ کا ذکر کرتا ہے تسبیح وغیرہ اور سارا اس قسم کا متعلیہ کرتا ہے یہاں تک کہ سورج اچھے طرح نکل آئے اور وہ اشراق کے حل کے پھل کے نفل پڑ کے اٹھے تو اس کے لئے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے یہ تو اللہ کا حق اللہ کے حق کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا دوسری حدیث اس سے بھی زیادہ سہل اس سے بھی زیادہ آسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی ماں کے چہرے پر محبت سے نگاہ ڈالتا ہے جب تم میں سے کوئی اپنی ماں کے چہرے پر محبت سے نگاہ ڈالتا ہے تو اس کو ایک حج مبرور کا عجر لکھ دیا جاتا ہے صحابہ اکرام جو حج کے اور جو عجروں کے حریص تھے انہوں نے فوراں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بار بار ڈالے تو آپ نے کہا اگر کوئی بار بار ڈالے تو آپ نے فرمایا پھر عجر بھی بار بار رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اللہ اپنی بھی محبت دے اللہ اپنے حق ادا کرنے کا اور اپنی عبادات کا طریقہ اللہ یہ عبادات کا طریقہ بھی سکھا دے اور یا ارحم الراحمین تو نے ہماری اردگرد اپنے بندوں میں سے جتنے رشتے جتنے ناتے جتنے اقارب جتنے رحم کے معاملات ہماری اردگرد پھیلا رکھی ہیں اللہ ہم اس چیز کا احساس عطا فرماتے کہ وہ ہماری آسمائش ہے اللہ اس آسمائش پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما اللہ یہ بھائی بند جو ہمارے رشتے تیرے بندے ہمارے اردگرد ہمارے ساتھ ہر وقت صبح و شام ہمارا ان کے ساتھ معاملہ ہے اللہ ان کے ساتھ احسان کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں موسن بننے کی توفیق بنا دے یار خم الراخ مین اللہ احسان کرنے والا بنانا احسان جتا کر اس کو ضائع کرنے والا نہ بنا دینا یار خم الراخ مین اللہ سبحانہ تعالی دلوں کو کشادگیاں عطا فرما اللہ نگاہوں کو غصتیں عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی اپنے فرض سے بڑھ کے کرنے والا بنا دے اللہ لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ دینے والا بنا دے اللہ عمل میں اخلاص اور خلوص تعالی اللہ محض اپنی رضا کے لئے کرنے والا محسن بنا دے باب نمبر سولہ کبھی اسلام سے اس کے حقیقی شرعی معنی مراد نہیں ہوتے یعنی جب اسلام کا لفظ آئے گا اس کا کئی دفعہ اس کے لٹرل یعنی لغوی مطلب جو ہیں وہ مراد نہیں ہوں گے وہ شرعی اسطلاح کے طور پر بھی یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے حدیث نمبر چھبیس حضرت ساتھ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا بھی کہ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہیں محفل میں آپ بھی تشریف فرمائے میں بھی تشریف فرماؤ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس اور ایک محفل ہے کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کچھ مال دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر میں ڈھیر سا مال بھی دیا جاؤ تو میں نہیں چاہوں گا کہ تین دن اور تین رات اس حال میں گزریں کہ اس میں کچھ بھی میرے پاس موجود ہو تو کال اور فیل میں کئی دزاد بھی نہیں وہ واقعہ آتا ہے میں اس دن بھی آپ کو سنایا تھا کہ اللہ کے رسول اس کی ادائیگی کا کوئی بندوبست کرنا اور اتنی دیر میں رئیس فدق کی طرف سے وہ بہت سے توفوں اور حدیوں سے لدے وے اونٹوں کا ایک کافلہ مدینہ پہنچتا ہے تو ایسے موقع ایک موقع پر نہیں بہت سے موقع پر یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کو کوئی توفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعے جو ہیں مختلف ریاستوں کے حکمرانوں کی طرف سے بھی آتے تھے یہاں رئیس فدق کی طرف سے آیا پھر ایک اور موقع آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میفل میں تشریف فرمائیں حضرت علی کی طرف سے وہ رو گولڈ انشاءاللہ یہ واقعہ آئے گا وہ خام سونا جو ہے وہ چمڑے کی تھیلی میں وہ آپ کی طرف بھیجا گیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میفل میں موجود ہوتے تھے تو بس اوقات آپ کو توفے حدیعے آتے تھے اور پہنچ تھے اور آپ اپنی حدیث کے اس مصداق کے مطابق آپ کی آپ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس حدیث کے مطابق اس تحفے کو وہیں تقسیم کر دیتے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس دھیر سا مال بھی آئے تو میں نہیں چاہوں گا کہ تین دن تین رات سے زیادہ میرے پاس ہو اور میں اس میں سے کچھ بھی رکھوں وہ رئیس فدق کا جب وہ غلے وہ اونٹ آئے تھے تو آپ نے کیا حکم دیا تھا کرز کا مال رکھ لو اور واقعی سب تقسیم کر دو تو لہذا ایسے موقع آپ کی مجلس میں یہ معاملہ ہوتا تھا تو تو صلی اللہ علیہ وسلم سب فوری طور پر اس کو باندھ دیتے تھے اپنے لئے کچھ بھی نہیں رکھتے تھے تو انہی میں سے کوئی ایک موقع ہے آپ نے سامان آیا کچھ رسط کا سامان تباہر کیف جو بھی تھا آپ نے اس کو تقسیم کر دیا ساتھ بن ابھی بقاس یہ نہیں بتاتے کہ تھے یعنی کوئی کرام کے لئے بہت ہی ٹائٹ نظر آتا تھا تو مفلس مسکین مہتاج بیواؤ یتیم کو نواز دیتے تھے اور ان کو دے دیتے تھے اور یہاں پھر کیا کرتے تھے معلف تقلوب دلوں میں الفت ڈال لیں کچھ لوگ جو ابھی اسلام کی طرف اتنے مائل نہیں تھے ان کو تو فتن یہ مال دے دیا جاتا تھا تاکہ مسلمانوں کے حسن سلوک اور مسلمانوں کے احسن ربئیوں سے مرغوب ہو کہ وہ اسلام کی طرف مائل قائل اور کھنچتے چلے آئے تو یہ معلف تقلوب اور یاد رکھئے کہ معلف تقلوب کے لئے زکاة کا مال بھی دیا جا سکتا ہے یہ فردن فردن ایک فرد تو نہیں دے گا لیکن حکومتی سطح پر یہ کام کیا جا سکتا ہے بھر کیف اللہ کے رسول ان دو معاملات کے لئے یہ مال اپنی محفل میں تقسیم کر دیتے حضرت سعاد فرمارے کہ ہم بیٹھے ویتے کچھ چیزیں آئیں رسط صحابہ اکرام ایک دوسرے سے بہت شدید محبت رکھتے تھے ویسے بھی ہم نے پڑھاتا کہ ایمان کا پیمان کیا ہے انصار سے محبت ایمان کا پیمان ہے اور مدینہ کے معاشرے میں آپس میں بغض آپس کے حسد اور قدورت وں کو خود بھی مال نہیں ملا خود بھی نہیں ملا لیکن نظر کون آرہے یہ معاملہ نہیں ہے کہ مجھے کیوں نہیں دیا یہ فکر کیا ہے وہ ایک شخص ہے جو محفل میں موجود ہے وہ مجھے بہت پسند تھا اور اس کو کیوں نہیں ملا عصر نظر آرہے اور یہ چیز نظر آرہی ہمارے پیمانے ان پر نظر آرہے ایک حدیث ہم نے پڑھی کہ ایمان کس سے ہے انسار سے محبت ایمان کی علامت ہے یہ علامت بھی نظر آرہی ہے اور دوسری علامت کیا ہے تمہیں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب وہ دوسرے بھائی کیلئے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا یہاں پر اپنے سے زیادہ پسند کیا جا رہے یہ افضل عمل کا رویہ صحابہ اکرام کے افضل ایمان کی قیفیت نظر آ رہی اللہ ہمیں ڈوب کر گہرائی سے ان واقعات سے اپنے لئے سبق حاصل کرنے کی توفیق اطاف پرمائے اب یہ قیفیت ہے دل میں مال کی محبت ہے ہی نہیں مجھے دیا جاتا مجھے کیوں نہیں دیا گیا میں اور سمیٹ لیتا میں اتنا قریب تھا میں اتنا ایمان نہیں کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں میرے بجائے وہ فلاں کو نظر کیوں نہیں آ یہ وہ ایک عسار کا معاملہ ہے مدینہ کے اس معاشرے میں محبتیں عام ہیں نفرتیں بغض اور کین نظر نہیں آتے بہرحال حضرت سعید بن ابی وقیاس نے کہا آپ نے ایک شخص کو چھوڑ دیا اسے کچھ بھی نہیں دیا حالانکہ وہ تو تمام لوگوں میں سے زیادہ پسند تھا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ آپ نے فلان شخص کو چھوڑ دیا یعنی جس کو چھوڑا تھا حضرت سعید بن ابی وقیاس نے اس کو ہائی لائٹ کیا اللہ کی قسم قسم کس کی کھاتے اللہ ہی کی کھاتے ہیں فرمایا اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں پھر فرمایا یا مسلمان کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کسی کے مومن ہونے کے بارے میں تو تصدیق سے نہیں کہا جا سکتا کسی کے مسلم یا مسلمان ہونے کے بارے میں البتہ ذکر کیا جا سکتا ہے اسلام کا ذکر ہو سکتا ہے ایمان کی قیفیت انسان کے دل کی حالت ہے نہ ہمیں اس پر وہ سٹیمپ لگانا ہے اور نہ ہی اس کی کری دور ٹو کر کسی کلمگ کو مسلم تو کہا جا سکتا ہے مومن کہنا وہ انسان کا اور اس کے رب کا معاملہ پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا مسلم پھر کہتے ہیں سارہ کچھ کہنے کے بعد میں تھوڑی در خاموش رہا خاموش بھی نہیں ہے وہ کیا ہیں کہتے ہیں کہ یہ صاحب ایمان بھی ہیں محبت کس سے کر رہے تھے یہ پیمانہ نظر آ رہے محبت کس سے کر رہے ہے ایک مسلم سے ایک مومن سے اس کو دینا بھی چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ مومن ہے سارے کے سارے پیمانے حضرت سعید بن نبی وقاس کے اندر ایمان کے نظر آ رہے تو کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کیا کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کر رہے کہ ان کو بھی دے دیا جائے سفارش کے معاملے میں قرآن اور حدیث کی رہنمائی کیا ہے سفارش کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی شخص کیا سفارش ناجائز ہیں آج ہمارے معاشر میں تو رشوت کی طرح سفارش کو بھی ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ بس اوقات ایک عمل یا ایک چیز خود حرام یا ناجائز نہیں ہوتی اس کے کرنے کا طریقہ اس کو یا جائز یا ناجائز بنا دیتا ہے سمجھ میں آئیے بس اوقات کوئی چیز یا کوئی عمل بزات خود حرام یا ناجائز نہیں ہوتی قرآن نے اس پہ خلال یا حرام کا لیبل نہیں لگایا اس کے کرنے کا طریقہ یا اس کے اپنانے کے پیچھے نیت یا ارادہ اس کو خلال یا حرام یا جائز یا ناجائز سفارش کرنا بزات خود منع یا حرام یا ناجائز نہیں ہے بلکہ الٹا قرآن میں اس کا تذکرہ اور اس کی ترغیب حدیث اور قرآن دونوں میں موجود ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو شخص سفارش کرے گا یا کسی نیکی کے کام کی بھلائی کے کام کی یا خیر کے کام کی سفارش کرے گا وہ بھلائی جیسا ہی عجر پائے گا اور جو برائی کے کام کی سفارش یا شفاعت کرے گا وہ برائی کا عجر پائے گا اس کا مطلب ہے کیا ہے آپ دیکھیں کہ بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کا رابطہ کسی ضرورت مند کسی حاجت مند کسی مصیبت والے شخص کسی مظلوم شخص کے ساتھ ہے جس کو اس کا حق نہیں دلوائی آ جا رہا لیکن جس کے علم میں ہے وہ اس مظلوم یا اس حاجت مند کی مدد کرنے کی طاقت قدرت یا استطاعت نہیں رکھتا وہ خود نہ کر سکنے والا شخص اس کو اپنے کسی اور ایسے رفیق یا اپنے اور کسی ایسے قریبی شخص کے پاس لے جاتا ہے جس کے بارے میں اس کا یہ خیال اور تصور ہوتا ہے کہ یہ اس کی مدد کر پائے گا اس کے پاس اتنا طاقت اتنا مال اتنی استطاعت اور قدرت ہے کہ یہ اس کا کام کر پائے گا اور وہ اس مظلوم کی سفارش کر دیتا ہے سمجھ میں آئی بات دیکھیں ایک شخص ہے الف یا اے اس کے پاس ایک غریب مسکین عورت آتی اور کہتی ماری مالی مدد کر مجھے کرز دیت لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو دوسری بی بہن ہے وہ کیا کرتی ہے وہ اس کو مال دے دیتی ہے قرآن کی سائیت کے حوالے سے پتہ کیا بات ہے وہ شخص جس نے سفارش کی اس کو بھی اصل کام کرنے والے جتنا ہی عجر ملے گا مال اس دوسری نے دیا تھا مدد معاونت اس نے کی تھی کام کوئی حدود اللہ سے تجاوز کوئی ظلم اور زیادتی کے کام کی سفارش کرتا ہے حق تلفی کی سفارش کرتا ایک نالائک اور نائہل کو ایک جوب یا داخلہ یا پوائنٹمنٹ یا ترقی کی سفارش کر کے کسی حق دار کا حق مارتا ہے تو حق مارنے والے کو بھی گناہ ملے گا اور اس کی سفارش کرنے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملے جتنا ظالم کو ملنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا واقعہ بھی اور حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سوالی کوئی سائل آتا تھا اور مانگتا تھا اور آپ نے اس کو دینا ہی ہوتا تھا تو صحابہ اکرام جو بیٹھے ہوتے تھے آپ ان سے مخاطب ہوتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ اس کی سفارش کرو اور عجر پاؤ وہ چیز جو آپ نے بہر کیف دینی ہوتی تھی آپ صحابہ اکرام کو کہتے تھے کہ تم اس شخص کی سوالی کی سفارش کرو کہ یا رسول صلی اللہ اس کو دے دیں تاکہ جو میں نے دینا ہے اس کا عجر تو ملے ملے گا لیکن تمہاری سفارش کی بنیاد پر اس کا عجر تمہیں بھی مل جائے گا بات سمجھ میں آئی تو لہٰذا نیکی اور بھلائی کے کاموں کی معاشرے میں کوئی مظلوم ہے کسی کا حق مارا جا رہے کسی کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے اور جو بھی مظلوم کٹا وہ طبقہ ہے اگر اس کے سفارش کی جائے گی تو وہ سفارش اللہ کے رسول قرآن اور حدیث کے ذریعے پسندیت بھی ہے جائز بھی ہے پسندیتہ بھی ہے اور ایک بہترین عمل بھی ہے لیکن ناجائز حرام کاموں یا ظلم زیادتی یا حق تلفی کے کاموں کی جو سفارش ہے وہ نا پسندیت ہے میں پھر دور آ رہی ہوں ایک عمل بسا عقاد بزاتے خود ناجائز اور حرام نہیں ہوتا اس کے کرنے کا طریقہ اور اس کا دائرہ اس کو حرام یا حلال بنا دیتا اللہ ہمیں یہ باریک سی پہچان ہمیں عطا بھی فرمائے اور زندگی میں اس کو اپنانا اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تو چلی لہذا عزیز سعد بن وقاس نے سعد بن نبی وقاس نے اس شخص کی سفارش کی رسول بڑا نیک اور متقین کو لگ رہے کہتے ہیں اس نے پھر مجھے بولنے پر مجبور کیا میں نے دوبارہ عرز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو نظر انداز کر دیا اللہ کی قسم میں تو اسے مومن یا میں اسے مسلمان خیال کرتا ہوں پھر میں تھوڑی دیر چھپ دیا جا رہا ہے سب کو آزادی رائے ہے بات کرنے نظر آ رہے آزادی رائے کتنی زیادہ ہے وہ کہتا نا یہاں تو بات کرنے پر یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری اللہ کے رسول کی محفل میں زبان بندی کا کوئی تصور نہیں سب بول رہے ہیں اظہار رائے کی لیبیٹی آف سپیچ کا کانسپٹ کتنا ہے اس کی مشاورت کی جا رہی ہے اس کی سفارش کی جا رہی ہے سب کو بولنے کی اجازت ہے لیکن بات کرنے والے بھی اس اجازت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا رہے نظم سب سے ڈسسپلن سے عدب سے احترام سے بات کی جاری ہے اور حق کی بات کی جاری ہے ظلم اور زیادت کی نہیں مشاورت بھی ازادی رائے بھی یہ بہترین نتائج بھی پیدا ہوتے سے بشرت ان کو اچھی طرح استعمال کیا جائے بہرحال اور ویسے بھی رسول صلی اللہ صلی اللہ اولادیں ہمارے بہن بھائی ہمارے شہر ہمیں دوسری دفعہ بات کہتے جھنجلہ اٹھتا کیا بات دیکھ کہتے چلے جاری اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اس مجلس سے بیٹھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صبر ہے کتنا تحمل ہے خلم محبود باری ہے کوئی تیسی دفعہ فرمایا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا یعنی جو میں نے بات کی تھی آپ نے وہ ریپیٹ کی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے یعنی آپ نے فرمایا میری بات کا جواب دیا احساد میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں سوال کے جواب میں لوجیکلی بات سمجھانا بھی رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ بھی تعلیم اور تدریس میں اپنایا جاتا ہے میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں حالان کہ دوسرے شخص کو اس سے بہتر خیال کرتا ہوں یہ اس اندیشے کے پیس نظر کے مبادع اللہ تعالی اسے اوندے موتوزخ میں تھکیل دے سمجھ میں آئی بات کہ رسول اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ میں کسی کو دے دیتا ہوں اور حالان کہ دوسرا شخص مجھے اسے زیادہ پسند ہے ایمان کے لواہ سے اخلاق کے حوالے سے کسی بھی لحاظ سے وہ مجھے دوسرا اسے زیادہ پسند بھی ہے محبوب بھی ہے مجھے وہ بہتر بھی لگتا ہے لیکن جس کو میں بہتر نہیں سمجھتا اس کو میں دے دیتا ہوں اور دوسرے کو میں نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا کیونکہ مال کیا ہے مال کا اسمائش ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنما اموالکم وَاولادکم فتنہ تو این ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ وَاولی وَسَلَم اپنے اس شخص کو جس کو زیادہ مومن سمجھتے ہیں جس کے ایمان کا درجہ زیادہ افسر سمجھتے ہیں جس کے عمل کے لحاظ کے اس کو بہتر تصور فرماتے ہیں کہ میں اس کو محض اس پیمانہ آپ کے طریقے میں بھی ایک حکمت ہے اور مال سے محبت کو آپ پسند فرمایا اور مومنوں کے لیے مال کو ایک فتنہ اور آزمائش تصور کرتے ہوئے اپنے پسندیدہ شخص کو اس ایکسٹرا مال کے نواز دیے جانے سے آپ نے پرہیز محض اس لیے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ اس کو مزید آزمائش میں ڈالوں گا اگر میں مال دے دوں گا اور کہیں اس کی دنیا یا اس کی آقبت خراب نہ ہو جائے اب ایسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی یاد رکھے گا کہ اللہ کے ہاں بھی مال یا رزق کی کسرت اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کا پیمانہ نہیں آج کچھ لوگ یہ تصور ہم دیکھتے ہیں یا آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ کسی کے پاس مال بہت کسیر ہوتا ہے کسی کے رزق کی بڑی فراوانی ہوتی تو آپ نے جملہ سنا ہوگا فلاں گھر میں بہت اللہ کا فضل ہے یاد رکھے اقتدار اللہ نے بہت زیادہ سونپ دیا تو یہ لازم ایک علامت نہیں ہے کہ اللہ اسے بہت راضی ہے اللہ جس کے ساتھ راضی ہوتا ہے جس کو بھلائی کا ارادہ دیکھ کرتا ہے وَمَن يُرَدُ اللَّهُ خَيْرَا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا دیتا ہے اس کو دین میں فہم اور سمجھ اتا کرتا ہے تو مال کی قصرت اللہ کی رضا کا پیمانہ نہیں ہے اور ایت سیم ٹائم یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ مال کی کمی دنیاوی نعمتوں کی کمی یا دنیاوی نعمتوں کا چھن جانا بھی لازم اللہ کی نرازگی اور اللہ کے غضب کی علامت نہیں کسی کے پاس مال کم ہے تو یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اللہ اس سے خفہ یا اس سے نراز ہیں اور کسی کے پاس مال زیاد ہے تو یہ پیمانہ سمجھ بہت مہبوب بندوں کو حضرت عیوب علیہ السلام سے کیا سب کچھ چھین نہیں لیا گیا تھا حضرت عیوب علیہ السلام کا واقعہ آپ کو بتا کہ اہل مشرق میں کوئی شخص اتنا مالدار نہیں تھا زراد بھی تھا کھیتیاں بھی تھی تجارت بھی تھی کاروبار بھی تھا مویشی بھی تھے اہل خانہ بھی تھے سونے چاندی بھی تھے سب کچھ تھا اللہ نے سب کچھ لے لیا تجارت جو ہے وہ بلکل ماند پڑ گیا تھا کھیتیاں جو ہیں وہ بلکل تباہ برباد ہو گئی تھی مویشی سارے کے سارے مر گئی تھے مال سارے کے سارے لٹ گیا کچھ مال کی کسرت میں اترانہ اور فخر نہیں کرنا اللہ ہمیں اپنے پیمانے بھی درست کرنے کی توفیق عطاب فرمائے تو اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی خوش ہی اور محبت کا معاملہ وہ نہیں تھا وہی حدیث تو ہر لیجئے وہ دیتا بھی اللہ کے لئے ہے اور وہ روکتا بھی اللہ سبحانہ تعالی کے لئے یہی شخص اپنا ایمان مکمل کرتا ہے باب نمبر سیونٹین خامن کی ناشکری بھی کفر ہے لیکن کفر کفر میں فرق ہوتا ہے حدیث نمبر ستائیس حضرت ابن عباس رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا میں نے دوزخ میں عورتوں کو اکثر عورتوں کو دیکھا یہ بات ایک نہیں بہت سی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 کو بھی اور اللہ کے پیشروں انبیاء اور رسول کو بھی جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا رسول احمد صلی اللہ وآلہ 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 کو شبہ محراج کے موقع پر بھی ان کی آنکھوں سے مشاہدہ کروایا گیا اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ کو خواب میں بھی جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا یہ ایک حقیقت اور آپ کو نہیں پشلے انبیاء کو بھی کروایا اس کی وجہ کیا عام انسانوں کو مشاہدہ نہیں کروایا جاتا خاص انبیاء کو کیوں کروایا جاتا اور یاد رکھئے گا نبی اور عام انسان کا فرق ایسے معاملات میں ہمیشہ رہا ہے یہی ایک نبی کو عام انسانوں سے ممتاز کرنے والے معاملات میں سے ایک معاملہ ہے شبہ میں راج بھی اور خوابوں میں بھی اور پچھلے انبیاء کو بھی مختلف طریقوں سے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا یہ کیوں اصل بات کچھ ایسی ہے کہ انبیاء علیہم انبیاء علیہم السلام بنیادی طور پر سلیم فطرت اور وہ ایمان بالغیب کی منزلیں تو مکمل طور پر تیک کر چکے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ محض اس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ ایمان میں مزید بختگی اور اضافہ اور استقام مت ہو کیونکہ جو مرحلہ اور جو مشن انبیاء کو درپیش تھا وہ عام انسان کو درپیش نہیں تھا ان کی زندگی کا وہ مشن عام انسان سے بہت زیادہ پغتا ایمان اور بہت زیادہ پغتا اور فضیلت والے ایمان کا درکار تھا اس لیے ایمان بالغیب سے بلند ہو کر ان کو کچھ چیزوں کا مشاہدہ ان کی آنکھوں سے کروا دیا جاتا تا کہ ایمان کا درچہ بڑھ جائے اور ان کا وہ جو عظیم اور دشوار گزار مشن اور اتنی تکلیف تھے ان کا رستہ تھا ان کے لئے آسان ہو جائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سلم کو شبہ میراج کے موقع پر جنت بھی دکھائی گئی دو سف بھی دکھائی گئی سزا یافتہ لوگ بھی دکھائی گئے نام یافتہ لوگ بھی دکھائی گئے اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ کے الفاظ ہیں نام آپ نے فرما کہ جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو جو میں نے سنا ہے اگر تم سن لو اور جو میں نے جانا ہے اگر تم جان لو تو تم ہسو تھوڑا اور تم روز زیاد اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے قبر کے حوالے سے بھی سلم نے فرما کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دوگے تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کرتا کہ تمہیں قبر کے آواز قبر کے عذاب کی آوازیں سنائی جائیں کیونکہ یہ اللہ کے رسول نے سنی اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب ایک مردے کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اسے پہلے اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کے چھیخنے کی آوازیں زمین آسمان کی ساری مخلوق سنتی ہیں سوائے جنو اور انسان جو دو صاحب اختیار مخلوقات صرف ان کو نہیں سنائی جاتی انسان اور جنو کے علاوہ باقی تمام چرند پرند نباتات ہے وہ اس کی آواز سنتے اور رسول نے بھی آواز سنی انشاءاللہ ہم بخاری شریف میں واقعہ پڑھیں گے آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے تھے اور آپ نے مردوں کے چیخنے کی آواز سنی تھی اور پھر آپ نے اس کی دو وجوحات بھی بتائی تھی ایک تو یہ کہ وہ بشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا دوسرہ وہ چگھلی کھاتا پھرتا تو لہذا یہ مشاہدات کا ہونا حیات طیبہ کا اکلازمی حصہ اس کی وجہ بھی آپ کو پتا چلی اور اس کی شدت بھی آپ صلی علیہ وسلم نے اسی طرح کی رودات یہ سنائی کہ میں نے دو زخ دیکھی یہاں پر صرف یہ الفاظ ہیں اسے ملتی جلتی ایک اور حدیث میں رابی نے جو الفاظ فرمائے کہ آپ نے فرمایا میں نے دو زخ دیکھی اور آج میں نے جہنم کا سب سے زیادہ اللہ ماجرنا من النار میں نے عورتوں کی کسرت دیکھی اور ساتھ ہی آپ نے وجہ بھی بتا دی وہ کفر کرتی یہاں پر کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے جسے ہم کفر پرسیو کر رہے ہیں کفر سے مراد نشکری ہے کیونکہ شکر کا مطلب اطراف ہے اور کفر کا مطلب سے ایمان اور کفر متزاد ہیں اسی طرح شکر اور کفر بھی متزاد ہیں شکر اور کفر بھی متزاد شکر کا مطلب اطراف to accept قبول کر لینا ایک چیز کو اور کفر کا مطلب اطراف بھی نہ کرنا انکار کرنا تو لہٰذا یہاں پر کفر شکر کی کمی یا ادم شکر یا نشکری کے حوالے سے استعمال ہو رہے یہ بلکل وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورة بکر ہمیں فرماتے ہیں فَاسْقُرُونِ اَسْقُرْكُمْ وَاشْقُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرا شکر کرو کیا نہ کرو میرا کفر نہ کرو گویا اللہ کا شکر کیا ہے اللہ کی دیوی نعمتوں کا اطراف ایکسپٹ کرنا کہ میرے رب نے مجھے نعمتیں دی میرے موسن میرے رازق میرے خالق میرے رب نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے یہ ایکسپٹ کرنا شکر ہے اللہ کا اور نعمتوں کا انکار کر دینا ولا تقفرون کفران نعمت ہے تو لہٰذا یہاں پر نشکری کی بات کی جاری شکر ایک نہایت پسندیدہ عمل ہے نہایت مرغوب عمل ہے یہ ایک روحانی عبادت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بندے کیلئے بہت زیادہ پسند فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سے صحابہ اکرام نے وہ قرآن کے آیت جب نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں فَبَشِّرُ عَزَابِ 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 کی خوشکبری دے تو تو اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس آیت کے نزول کے بعد ہم سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرنے کی خواہش تو نہیں رکھتے لیکن اب ہمیں بتائیں کہ اگر ہم جمع کریں تو کیا چیز جمع کریں کیونکہ جمع کرنے کی خواہش انسان کے دل میں ہوتی کہ وہ ہم جمع کیے جانے کے لائق چار چیزیں جمع کرنا چاہتے ہو تو یہ چار چیزیں جمع کرو ان چار کوئی کٹھی کرو ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل سبر کرنے والا جسم اور دین کے مددکار ازواج دین کی مددکار بیوی شہر کے لیے شہر بیوی کے لیے بہو ہی ہے پیمانہ دین کا اللہ ہمیں یہ پیمانے قائم رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے کسی طرح حدیث کے الفاظ ذکر اور شکر کے لیے بھی آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ نیشنل میں جاب مل گیا وہ خوش قسمت ہے جس کو کوئی کماؤ بیوی مل گئی وہ خوش قسمت ہے جس کو کوئی فورن منسٹری میں جاب کرنے والا کوئی رشتہ مل گیا وہ خوش قسمت ہے کسی کی خوش بختی کی چار علامتیں ہیں چار چیزیں ہوں تو وہ خوش بخت ہے کیا اس کے پاس کیا کیا ہو زاکر زبان شاکر دل سابر جسم اور دین کے مددکار ازواج اللہ ہمیں یہ چاروں ہی عطا فرما دے اللہ ہماری اولادوں کو بھی ان چاروں سے نواز دے اور اللہ جو دیا ہے اس کی شکر اور قطر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے ان کے حصول کی دعائیں بھی تو آتی ہے نواز کے بعد کے اذکار میں ایک لازمی دعا کیا ہے اور پھر وہ مسلم دعا اللہ مجھے شکر اور سبر کرنے والا بنا دے مجھے میری اپنی آنکھوں میں چھوٹا بنا دے یعنی تکبر سے بچا دے اور مجھے لوگوں کی آنکھوں میں بڑا بنا دے دے دنیا میں عزت اور دوکی رتاب فرما دے بڑی جامع ہوتی ہیں یہ مسنون دعائیں یاد بھی کیا کریں اور ان کو دہرائیہ بھی کریں اور اگر کوئی خوبصورت سی مسنون دعائے جو آپ کے علمے پہلے نہیں تھی تو اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں یہ شیئر کرنے کیلئے بہترین خزانے کیونکہ بہترین حدیہ جو ایک مومن دوسرے مومن کو دیتا ہے وہ دعا تو کوئی مسنون دعا ایسی سیکھتی ہیں جس کے بہت خوبصورت سے الفاظ ہیں تو صرف اس کو خود اپنی دعا میں حرص کر کے پر شامل کریں وہ دعا اپنے سہیلیوں کو اور اپنے ادگیت بھی لوگوں کو سکھا دیا کریں بخرحال شکر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جمع کرنے کی تعقید کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی دعائیں سکھاتے ہیں شکر وہ چیز ہے جو بہت بڑا خزانہ ہے روحانی عبادت ہے انشاءاللہ شکر بزادہ وضاحت سے بات ہوگی زبان سے بھی ہوتا دل سے بھی ہوتا ہے اس کے مختلف درجے بھی ہیں بہت بڑا خزانہ ہے فائدہ کیا ہوگا شکر سے ایک تو کفران سے کفر سے بچ جائیں گے دوسرا اللہ نے تم شکر کرنا اس نعمت کا اطراف کرنا اس کو ذکر کرنا اس کو منشن کرنا میری ابلائج ہو میرا گراتی چیوڈ کا اظہار کرنا میں تمہیں اور دے دوں گا لائن شکر تم لازید انہ کو ملنہ کا وعدہ ہے اور نون مشدد کے ساتھ تعقید اللہ دیتا ضرور شاکر کو روتا دھوٹا ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا آج ہمارے معاشرے میں بے خابی نیند کی کمی انگزائیٹی ٹینشن ڈپریشن نرویس بریگ ڈاؤن آدھی وجہ شکری ہے لاکھوں کروڑوں نعمت گھروں میں موجود ہیں اور ہیتنے مالداروں کے گھروں میں نرویس ٹینشن آرہی نرویس بریگ ڈاؤن آرہے کیونکہ جو اتنی نعمت ہیں ان کی یاد دہانی نہیں ان کا اطراف ہی نہیں تو لہذا شکر سب سے پہلے اللہ کا کرنا ہے اور اللہ کے بعد کس کا کرنا ہے یاد رکھئے کہ سب سے زیادہ حق والدین کا ہے لیکن ایک عورت پر اس کے نکاح کے بعد سب سے حق کس کے شکر کا ہے اس کے شہر کے شکر کا اور یاد رکھئے جو بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کے بندوں کے مشکور ہو نہیں سکتا اللہ کے بندوں کے مشکور وہ ہی لوگ ہوں گے جس نے سب کچھ دیا اس کا کوئی شکر نہیں کرتا تو بندوں کا کیا خاک شکر کرے گا اللہ کے شکر کے بعد ایک عورت کے لیے جو کسی کے نکاح میں ہے اس کے لیے سب سے لازم شکر کس کا ہے اس کے شخر کا آپ نے اس ہی کے لیے یہ حدیث کے الفاظ فرمائے آپ نے فرمایا کہ میں جہنم میں اورتوں کی دیکھی کیوں کیونکہ وہ کفر کرتی ہے لوگوں نے کہا کیا کہ وہ اللہ کی نشکری کفر کرتی آپ نے فرمایا نہیں دیکھا سوال کتنی خیر لاتا ہے کتنی بھلائی لاتا ہے اگر اس سے آگے سوال نہ کیا جاتا اور ہم اس سے محروم رہ جاتے اس علم سے تو بتا نہیں زندگی میں کتنی کمیاں ہو جاتی کیا وہ اللہ کا شکر اللہ کا کفر کرتی آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ اپنے خام بند کی نشکری اور اس کا کفر کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں کوئی نشکری کی ایک شکل احسان فراموش بھی ہے اللہ احسان کرنے والا بنا اللہ محسن بنا اللہ اپنے محسنوں کی احسان کا اطراف کرنے والا بنا اللہ محسنوں کی احسان کا بدلہ ادا کرنے کی توفیق بھی اطاف فرما کہتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ احسان فراموش ہیں اور آپ نے بڑی وضاحت سے خالت بتائیں وہ یوں کیسے احسان فراموش شکری کرتی شوہروں بات ہو وہ شوہر میں دیکھے تو وہ کہنے لگتی ہے میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی یہ جملہ عورتوں کا بہت کومن جملہ ہے بیویوں کا بڑا کومن جملہ ہے ساری زندگی یاد رکھئے کہ شوہر واقعتاً ایک بیوی کا محسن ہوتا ہے اس سے خیر اسے ہر طریقے سے اس کو سپورٹ کرتا ہے اس کے اوپر اپنے خون پسینے کی کمائی اس کو گھر دیتا اس کو چھت دیتا اس کو سکون راحت محبت توجہ سب ہی نواز تا ہے اس کو پہناتا ہے اس کو کھلاتا ہے اس کا نان نفکہ دیتا ہے ایک مسلمان شوہر تو ان چیزوں پر مقلف بھی ہے اور بیوی کے حقوق میں سے بھی اور شوہر یہ حقوق ادا بھی کرتا تو اس کا محسن بن بھی جاتا ہے یہ سارا احسان یہ ساری نعمتیں یہ ساری راحتیں دینے کے باوجود جب چھوٹی سی کوئی پرابلم آتی ہے تو کیا یہ جملہ بہت دفعہ نہیں سنا مجھ تو جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھ کبھی کوئی آرام سکھ ملا ہی نہیں چار دن کا سکھ مجھے میکے میں ہی ملا تھا بچیاں تو شاید اس جملے کو نہ سمجھ پائیں لیکن میری بہنیں شاید اس جملے کو ضروری بھاپ لیں گی اور پہچان بھی میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں تب اس میری مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہوگی چار دن میری زندگی کے جوانی کے سکون کے میری اببہ کے گھر گزر ہے جب سے یہاں ہی تو مسیبتیں کوئی ایک دن بھی آرام کا یہاں نہیں ملا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نشکریوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ جو بھی اپنے موسن بنائے اللہ ان کی حسان کا اطراف کرنے ان کی دیوی چیزوں کا شکر کرنے اور اطراف کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ شکر کے اس غزانے سے ہم سب کو مال مال کر شکر کرنا ایک خوشحال زندگی کے لئے ضرور اگر آپ لوگوں نے مسنون خطبہ نکاح کے الفاظ سنے ہو تو مسنون یہ وہ خطبہ نکاح ہے نکاح کے موقع پر آپ سے پڑھنا سنن سے ثابت ہے اور ظاہر ہے یہ خطبہ جو آپ کچھ قرآن کی آیات ہیں کچھ آپ ہر نکاح کے موقع پر جب دونوں فریقین بھی موجود ہوتے تھے دونوں گھرانے کے افراد بھی موجود ہوتے تھے جن کے درمیان یہ رشتہ بننے جا رہے دونوں گھر جن کے درمیان یہ رشتہ استوار ہونے والا یہ گھروں کے میمار جو نئے گھر کے بیٹھے ہوتے تھے اس الحمدللہ اور یہ الحمدللہ کا کلمہ جو بیسک تربیت کرتا ہے وہ شکر کی کرتا ہے ایک کامیاب گھرانے کے لئے ایک خوشحال گھرانے کے لئے گھر میں امن کے لئے گھر میں سکون کے لئے ازواج اور گھر کے افراد جب تک ایک دوسرے کے مشکور ہو کر زندگی نہیں گزاریں گے ایک دوسرے کے کیے دیے کا اطراف نہیں کریں گے گھر کے اندر خوشحال امن اور محبت عام نہیں ہوگی اللہ سبحانہ تعالی اپنے شکر کے بھی عدب اور سلی کے سکھا اور اللہ سبحانہ تعالی شہروں کے بھی اور اللہ اپنے سبھی کے احسانات کا اطراف کرنے والا اپنا عجز بندہ بنا ربی عینی على ذکر وشکر وحسن عبادتک اللہ جعل سبور وجعل شکور وجعل لی فی عین صغیر وفی اعیون الناس کبیر ربنا لا تزی قلوبنا بعد از حدیتنا وحب لنا من لدن کا رخم انکا انتا الوخاب سبحانک اللہ و بحمد نشہد وان لا الہ اللہ انتا نستغفر ونتوب وليک سبحان ربک رب عز اما یسفون والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سمم